اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو فاردی ٹیک یوٹیپ چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ اپنے ایزی پیس اکاؤنٹ سے کسی بھی غلط نمبر پر پیسے سینڈ کر دیتے ہیں یا پھر غلط نمبر پر پیکیج ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا غلط نمبر پر ایزی لوڈ چلا جاتا ہے تو اس کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں ایزی پیس اکاؤنٹ کی افیشیل پروسس کے درو یا پھر اگر آپ بیل پیمٹ جو ہے غلط کر دیتے ہیں تو اس کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں حکوم کمال میتیڈ سے بتانے والا ہوں سو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم میں سبسکرائب نہیں گئے اور چینل سبسکرائب لازمی پیسے میں ویڈیو کو بھی لائک کر دیتے ہیں چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ سے کسی بھی نمبر پر غلط ایزی لوڈ چلا جاتا ہے یا انٹر بینک ٹرسفر میں جو ہے آپ کے اس غلط نمبر پر پیسے بھیج دیتے ہیں جس کو کیسے ریکاور کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نیجی پسہ آپ کو اوپن کرنا ہے لیٹسٹ ویڈیو کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے نیچے آپ کو لینک وائر ابھی مل جائے گا اس کا یہاں پہ آپ کو اپنے کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کا profile logo شروع کرتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو کسٹمر مر سپورٹ کا اپشن ملے گا تو یاد رہے یہ جو ہے نیو ورزین ہے تو اس میں کسٹمر مر سپورٹ کا اپشن ہے پرانے ورزین میں میں بھی نہ ہو تو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ کسٹمر سپورٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو تین چار اوپشن شو ہوں گے تو یہاں پر آپ نے ریجسٹر نیو کمپلینٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس پھر سے پانچ اوپشن شو ہو رہی ہیں فرسٹ ہے ٹریک جو ڈیبٹ ایزی پیسہ ڈیبٹ گارڈ یہ ہماری کام کا نہیں ہے سیکنڈ ہے ایڈیٹ پرسنل انفرمیشن یہ بھی ہماری کام کا نہیں ہے تھرڈ نمبر ہے انٹر بینک فانڈ انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر سینڈنگ کمپلینٹ تو یہ ہماری کام کا اگر آپ کے بعد کسی بھی نمبر پر غلطی سے پیسے سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس نمبر سے کمپلینٹ کرسے ہیں اس کے لئے موبائل پیکی ناٹ اکیویٹڈ آپ نے جو ہے موبائل پیکی جو کیا ہے ایزی پیسہ کے تھوڑ ڈریکٹ لی اینڈ وہ اکیویٹ نہیں ہوا اور آپ کی پیسے بھی اکاؤنٹ سے کٹ گئے ہیں تو اس پر کلک کر کے آپ کمپلینٹ کرا سکتے ہیں اس کے لئے بل پیمنٹ کی کمپلینٹ نیچے والے آپشن سے ہوگی تو یہاں پر اگر آپ انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر کی کمپلینٹ کروانا چاہتے ہیں غلطی سے پیسے سینڈ کرنے والی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کی جو بھی جو ٹرانزیکشن کی ہوں گی لاسٹ منت وہ یہاں پر آپ کو شو کر آئے گا اب آپ نے اس ٹرانزیکشن کو سیلٹ کرنے جو غلطی سے سینڈ ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا پروسس کرنے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرا جو ہے نیٹورک ایرر کر رہا ہے اور میں نے کوئی بھی پیشلی ٹرانزیکشن ہوئی رہا بھی نہیں کی تو یہاں پر نہیں اوشو ہو رہی تو یہاں پر آپ نیچے پڑھ بھی سکتے ہیں آپ کوئی بھی جو بھی آپ کی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی ملک پیسے وگرن نہیں سینڈ ہوئے یا غلطی سے سینڈ ہو گئے آپ ریورس کرانا چاہتے ہیں تو ٹرنٹی فور اوز کے اندر اندر ہوتے ہیں اس کے لئے اگر آپ جو ہے ان کے سیب نمبر پیسے سینڈ کرتے ہیں اس کو ریسیو نہیں ہوئے اس کی بھی آپ کمپلینٹ ایشو کر آ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ٹرانزیکشن آپ کی شو ہوں گی آپ نے اس ٹرانزیکشن کو سیلٹ کرنا ہے جس پر جو ہے آپ نے غلطی سے پیسے سینڈ کی ہیں یا پھر جس میں ایشو آ رہا ہے آپ کو وہ سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے آپشن ملے گا کمپلینٹ کا تو آپ نے وہ جو ہے کمپلینٹ کر دینی ہے اس کے بعد ٹرانٹی فور سے فورٹی ایٹ ہورز کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ سے ٹریک کی اور کمپلینٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو آپ نے کمپلینٹ کی ہوگی اس کو آپ کو جو ہے ریس مانس مل جائے گا اور ممائندہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں پیسے جو ہے آپ نے پیسے گا آپ نے پیسے گا رہا بھی کبھل کو سکتا ہے